بیتول کے گرام کنڈپ کاجن میں مکہ منتری جن سیوہ بھیان کے انترگت آئیوجد سویکرتی پتر ودرن کارکرم میں صحبہ آگیتہ کی اس افسر پر کشی منتری کمل پٹیل اور سانسا درگہ داس اوئیگی بم انیہ گنڈمان جن اپستت رہے اس دوران سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے آدیواسی ورگ کے لوگوں کو پیسہ کانون کے بارے میں بھی جانکاری دی اور بتایا کہ اب سرکار بھوپال سے نہیں بلکہ چوپال سے چلی گی اسی پر دیکھئے یہ خاص ریپورٹ جن سیوہ کی رہا پر نکلے سی ایم شیورا سنگھ چوہان آدیواسی ورگ میں جانتہ کو جاگروک کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں بیتول میں سی ایم شیورا سنگھ نے دھرمان ترن کو لی کر ہنکار بھری اور کہا کہ اگر ادھی سوچت 90 علاقوں میں کسی کام کے لیے زمین لینا ہے تو پہلے گرام سبھا میں ماملہ جائے گا اگر گرام سبھا یہ حد تیہ کرتی ہے تو ہی زمین دی جائے گی دھرمان ترن کا کچکر مدیپردیش کی دھرتی پر نہیں چلنے دیا جائے گا گڑبڑ کرنے والوں کو جیل پھیچا جائے گا اگر ادھی سوچی چھتر میں ادھی سوچت ہے نبھاسی بلاک ادھی سیچو چھتر میں اگر کوئی پروڈیکٹ آنا ہے کوئی سرکاری کام کے لیے زمین لینا ہے تو وہ زمین سرکار دادا گری کر کے نہیں لے سکتی پہلے گرام سبھا میں معاملہ جائے گا اور گرام سبھا اگر تیہ کرتی ہے کہ یہ جمین فلانے پروڈیکٹ لیے دے دی جائے تو دے دی جائے گی اور گرام سبھا نے اگر پرستہ پارت کر دیا کہ نہیں دی جائے گی تو پھر نہیں دی جائے گی سرکار پھر اس کو نہیں لے گی تو بتاؤ اپنی جمین اپن دے کی نہیں دے یادکار اپن کو ہونا چاہیے کی نہیں ارے جور سے بولو ہونا چاہیے تو پیسہ یادکار آپ کو دیتا ہے اور ایک چیز اور ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں چھل سے کپٹ سے بے ایمانی کر کے جمین ہتیالی کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے دھرم کے اور جمین اگر لینی ہے تو بیٹی سے سادھی کر لی اور اس کے نام پہ جمین لے لی اینسا بھی کئی جگہ ہو رہا ہے دیکھو رہے بہنو اور بھائیو میں دھرمان ترن کا کچھ اکر مدھ پدیش کی دھرتی پر نہیں چلنے دوں گا نہیں چلنے دوں گا کہ وہ جمین کے لیے سادھی کر لی ایک نہیں تین بھی بھی چار بھی بھی کیا طریقہ ہے یہ نہیں ہوگا اور اس لیے اگر ایسے کسی دھنگ سے آدیباسی کی جمین لینے کی کوسس کی تو ایسے لوگ سیدھے جیلوں کے سیکھشوں کے اندر پہنچا دیے جائیں گے اب اپراد کی سرینی میں سامل ہو گیا ہے وہیں کارکر میں منچ سے سی ایم شیوراش نے پی اے موڈی کا منتر بھی دہر آیا اور کہا کہ نہ کھاؤں گا اور نہ ہی کھانے دوں گا جس کو لی کر انہوں نے سیدھے سی ایم ہاؤس میں خبر کرنے کی بات کہی ایک بات میں ساپ کہہ رہا ہوں مدھ پردیس کی دھرتی پر کسی بھی قیمت پر بھرشتہ چار میں چلنے نہیں دوں گا اس کے لیے سنکلپ بد ہو کے ہم آئے ہیں اور جس نے گڑھ بڑھ کرنے کی کوسس کی وہ ساپ سنلے پورے پردیس میں نوکری کرنے کے لائک نہیں رہنے دوں گا کسی بھی قیمت جنتا کیوں بھٹ گے اب بجلی نہیں آئی کون کون جمعہ دار ہے کم ہمہ جمعہ دار ہے ایم پی بی کا اتنا بڑا ہم لکچا کر رہے ہیں سمیں رہتے سدھار کیوں نہیں کیا کہ ٹرانسفارمر سمیں پہ بدلتے ہو کہ ٹرانسفارمر ریک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں تو کسان سے نہیں کہتے کہ تمہیں ہی لے جاؤ کئی جگہ اچھے لوگ ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن کئی جگہ گڑھ بڑھ ہیں اور آج میں کہہ رہا ہوں اس بھری سبھا میں آج میں کہہ رہا ہوں اس بھری سبھا میں تینوں جلے مجھے سن رہے ہیں میرے پردھان منتری نے کہا ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا میں یہ کہنے آیا ہوں اور تمہیں قسم دینے آیا ہوں ایک نیا پیسہ کسی کو مت دے دینا گلبل ہو تو سیدھے سی ایم ہاؤس خبر کر دینا جاج کرواؤں گا اور اس کی نوکری کھا جاؤں گا اب چنتہ مت کرنا ہے کبھی ہاں چلے سی ایم شیبراج کی ان قواعدوں سے مانا جا رہا ہے کہ آدیواسی علاقوں پر ان کا وشیش فوکس ہے کیونکہ انہوں نے اس فرگ کی برسو پرانی مانگ پوری کر دی ہے بیورو ریپورٹ ایم پی نیوز پیتول